شاہزیب قتل کیس کا مجرم شاروخ جتوئی جیل کے بجائے کراچی کے نیجی ہسپتال میں سات سے آٹھ ماں زیر علاج رہا کمر الاسلام ہسپتال کے ارمینسٹریٹر کے مطابق شاروخ جتوئی کو کمر کی تکلیف کے باعث ہسپتال لایا گیا تھا مزید جانتے ہیں ساما کے چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان سے احمر بتائی گا کیا کہنا ہے ہسپتال انتظامیہ کا جی بالکل اس وقت ہم گزری میں واقع اسلام ہسپتال میں موجود ہیں جس ہسپتال میں گزشتہ کچھ ماہ سے علاج جاری تھا شاروخ جتوئی کا اسی ہسپتال کے اسی روم میں ہم موجود ہیں اس روم کو ہم پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فرس فلور پر واقعہ اسپتال کا کمرہ ہے یہاں پہ ایک سٹنگ ایریا ہے اس کمرے کے اندر ٹی وی جو ہے وہ لگا ہوا ہے ساتھی ساتھ یہ وہ پیشنٹ کا بیڈ ہے یہاں پر جو ہے وہ اس روم میں شاروخ جتوئی جو ہے وہ موجود ہوتے تھے اور تقریباً سات سے آٹھ ماہ جو ہے وہ یہاں پر وہ زیر علاج رہے ہیں جو اسپتال کے ایڈمینسٹریٹر ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں موہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ایک تو یہ بتا جیے گا کتنے عرصے وہ آپ کے پاس رہے اور کس بیماری میں مبتلا ہو کے وہ یہاں آئے تھے تقریباً سات آٹھ ماہ اور بیماری جو انیشلی وہ جس کی ویسے وہ ایڈمیٹ بھی رہے وہ بیک کے کچھ ایشیو تھا تو لائک ارسیٹ کہ وہ اگزیکلی کیا وہ ریزی تھی وہ ڈاکٹر بہتر بتا پائیں گے لیکن کچھ ایشیو ان کو بیک گئی تھا سر کیا جو ہے وہ آپ نے ان سے روم چارجز وغیرہ لیے یا پھر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسپتال جو ہے وہ ان کو رینڈ پہ دیا ہے تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر فری پیشنٹ بھی ہوتے ہیں ایسا چیارٹیبل ہاؤسپٹل تو یہ ایک ٹرسٹ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو پورا ہاؤسپٹل ان کو رینٹ آؤٹ کر سکیں اچھا کیا پرمیشنز تھیں آپ کے پاس اس کی موجود کہ آپ ایک قیدی کو جائے ہو اس اسپتال منتخل کر سکیں کوئی آپ کے پاس سارے اس کے پیپرز موجود ہیں ڈاکومنٹس جی ہاں میں ایکشلی میں ریسنٹلی ایک ڈیٹھ سال ہوا ہے میں واپس جائے ہوں میں کئی اور تھا کچھ اور لوگ کے پاس والے صاحب تھے اور وہ چیزیں دیکھ رہے تھے تو اس سے بہت عرصہ پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پر اس طرح آیا ہے کہہ دی تو فورا ہم نے یہی سمجھا کہ نارمل جیس طرح ہے کہ اس کے لیے کچھ اپروولز ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس جو میں نے آپ سے بھی شیئر دکھائی ہیں اس میں منسٹری آف انٹیریئر کا ہو گیا سندھ پولیس کا ہو گیا اور ایک اور دپارٹمنٹ کا ہو گیا اس کے بعد پھر اپروول ہونے کے بعد ہی ہم اوثرائز ہیں کیونکہ جب پولیس اہلکار بھی جب سیکیورٹی دے رہے ہیں تو کوئی اور اپنے جی اسپطال کیسے کسی کو جو ہے نا ایک سرکاری محکمہ کو آدمی کو یہاں لاؤ کرے گا یہ سرکاری محکمہ بھی کیسے کوئی پولیس والوں کو کتنے ماہ وہ یہاں پہ زیر علاج رہے تھا ساتھ اٹھ ماہ تو کیا اتنی کرٹیکل کنڈیشن دی کہ ساتھ اٹھ ماہ لگ گیا آپ کو علاج کرنے میں تو بی آنسٹ آئی ویش میں آپ کا اس کا جواب دے سکتا میں ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو بہتر اس پر پتا پائیں گے اس چارج کب ہوئے وہ آج صبح دس بجے تو کیا معمول تھا ان کا یہاں پہ کھانا وغیرہ باہر سے آتا تھا کیا دوست سہباب آتے تھے کھانے کے لیے تو جو ان کے گھر سے وہ جو کھانا وغیرہ کا تو ایشیو کیوں کہ ہمارے پاس ایسی کچھ سچ فیسلٹی کھانے کی نہیں ہے کہ جو ان کو ہم مکرتے لیکن باقی جو ان کا ملنا جو ان کی سیکیورٹی ہے وہ اگر ہم نے بھی اگر ڈاکٹر نے بھی ویزٹ کرنا ہے تو ہم ان کی سیکیورٹی کو انفارم کرتا ہے کہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ آ رہے ہیں تو یہ ایک پرسیزہ سا تو اس کے لیے تو سیکیورٹی میں کون ان کے پاس آ رہا ہے کون سا روم آپ کے ہاں کہلاتا ہے جو آپ نے ان کو دیا تھا پرائیوٹ روم ہے اچھا اس میں اب اس روم کو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایسی ہے رواش روم یہاں پہ اندر ہی موجود ہے اور فریج موجود ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح ایک سٹنگ ایریا بھی ہے ساتھی ساتھ اس میں بھی اگر لوگوں کو بٹھانے کی گنجائی جو ہے وہ موجود ہے تو یہ وہ کمرہ تھا جو کہ پہلی منزل پہ واقع ہے جس میں شاروخ جتوئی تقریبا سات سے آٹھ ماہ جو ہے وہ اس اسپطال میں رکے ہیں جے تو ہمارے رپورٹر چیف کریم ر رپورٹر احمد رحمان خان وہ مناظر دکھا رہے تھے اس کمرے کے جس میں مجرم شاروخ جتوئی جو ہے تقریبا سات سے آٹھ ماہ سے یہی تھا یہ مجرم شہانہ انداز سے یہاں پر رہ رہا تھا اس کے علاوہ پولس ایلکار بھی سیکیورٹی پر معمور تھے اور اگر اس کمرے کی اگر ہم بات کریں تو اس کمرے میں ٹی وی اے سی فریج کی سہولت میسر تھی اور ڈاکٹرز کو وزرڈ سے پہلے سیکیورٹی سے اجازت لینا ہوتی تھی یہ کہنا ہے ہسپتال ایڈ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں مجرم شاروخ جتوئی ہسپتال کے کس کمرے میں رہ رہا تھا اس کے مناظر سمانے آپ کو دکھائے